اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک ڈائیلوگ یعنی ایک مکالمہ جو ہے مس فرا اور تانیا کے درمیان ڈائیلوگ کسے کہتے ہیں مکالمے کو یعنی دو لوگ جو آپس میں بات چیت کر رہے ہوں اور یہ ڈائیلوگ کن کے درمیان میں ہے مس فرا اور تانیا کے درمیان میں چلیں اب ہم اس ڈائیلوگ کو ریٹ کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی بھی اور پھر ہم اسے تیزی میں بھی پڑھیں گے شروع کرتے ہیں مس فرا یعنی مس فرا کچھ کہہ رہی ہے مس فرا کیا کہہ رہی ہے good morning good morning مس فرا نے کیا کہا good morning یعنی صبح بخیر اب دیکھتے ہیں تانیا نے کیا کہا good morning مس فرا نے جب good morning کہا تو تانیا نے اس کے جواب میں کیا کہا good morning یعنی صبح بخیر آگے پڑھتے ہیں مس فرا اب دیکھتے ہیں مس فرا کیا کہہ رہی ہے what is your name what کا مطلب ہوتا ہے کیا is یعنی ہے your یعنی آپ کا اور name یعنی نام مس فرا نے تانیا سے کیا پوچھا what is your name یعنی آپ کا کیا نام ہے اب دیکھتے ہیں تانیا نے جواب میں کیا کہا تانیا my name is تانیا my یعنی میرا name یعنی نام is یعنی ہے اور تانیا یعنی تانیا my name is تانیا یعنی میرا نام تانیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے مس فرا کچھ کہہ رہی ہے i am a friend of your mother i am a friend of your mother i am یعنی میں ہوں a friend یعنی دوست of your یعنی آپ کی mother یعنی امی کی مس فرا نے کیا بتایا کہ میں آپ کی امی کی دوست ہوں اب دیکھتے ہیں تانیا کیا کہہ رہی ہے آگے سے تانیا آنٹی what is your name اب تانیا کیا کہہ رہی ہے آنٹی what is your name یعنی تانیا آنٹی سے پوچھ رہی ہے یا مس فرا سے پوچھ رہی ہے what یعنی کیا is یعنی ہے your یعنی آپ کا name یعنی نام آنٹی آپ کا کیا نام ہے اب دیکھتے ہیں اس بات کے جواب میں مس فرا نے کیا کہا مس فرا my name is فرا my name is فرا my یعنی میرا name یعنی نام is یعنی ہے اور فرا یعنی میرا نام فرا ہے آگے دیکھتے ہیں مس فرا کچھ اور بھی کہہ رہی ہے what is the name of your brother what is the name of your brother what یعنی کیا is یعنی ہے the name یعنی نام of your یعنی آپ کے brother یعنی بھائی کا مس فرا نے اپنا نام بتانے کے بعد کیا پوچھا کہ what is the name of your brother یعنی آپ کے بھائی کا کیا نام ہے اب دیکھتے ہیں تانیا نے اس بات کے جواب میں کیا کہا تانیا his name is اسمان his name is اسمان his ہم استعمال کرتے ہیں لڑکوں کے لئے اور ہر استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کے لئے اب تانیا کیا بتا رہی ہے his یعنی اس کا name یعنی نام is یعنی ہے اور اسمان یعنی اس کا نام اسمان ہے اور وہ کس کے متعلق بتا رہی ہے اپنے بھائی کے متعلق تانیا نے کیا کہا کہ اس کا نام اسمان ہے یعنی میرے بھائی کا نام اسمان ہے اب دیکھتے ہیں miss فرا کیا کہہ رہی ہے miss فرا what is the name of your sister what is the name of your sister what یعنی کیا is یعنی ہے the name یعنی نام of your یعنی آپ کی اور sister یعنی بہن کا miss فرا کیا پوچھ رہی ہیں اب کہ آپ کی بہن کا کیا نام ہے دیکھتے ہیں تانیا نے اس بات کے جواب میں کیا کہا تانیا her name is فوزیا her name is فوزیا her یعنی ان کا جیسا کہ اوپر his use کیا تھا کیونکہ اسمان یا لڑکے سے متعلق بات ہو رہی تھی اور اب یہاں پر لڑکی سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہم نے her use کیا ہے her name is فوزیا her یعنی ان کا name یعنی نام ہے is یعنی ہے اور فوزیا یعنی جو ان کا نام ہے وہ her name is فوزیا یعنی ان کا نام فوزیا ہے چلیں اب آگے پڑھتے ہیں پھر مس فرا نے کیا کہا مس فرا what is the name of your cat what is the name of your cat what یعنی کیا is یعنی ہے the name یعنی naam of your یعنی آپ کی cat یعنی billی یعنی مس فرا یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی billی کا کیا نام ہے اب دیکھتے ہیں تانیا نے کیا نام بتایا اپنی billی کا تانیا its name is manu its name is manu اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جیسا کہ ہم نے his use کیا تھا لڑکے کے لیے her use کیا تھا لڑکی کے لیے اسی طرح اگر ہم کسی جانور یا بے جان چیز کی بات کر رہے ہوں تو پھر ہم its use کرتے ہیں تانیا نے کیا کہا its name is manu یعنی اس کا نام manu ہے its یعنی اس کا name یعنی نام is یعنی ہے اور manu یعنی manu اس کا نام ہے اب تانیا اور بھی کچھ کہ رہی ہے do you have a cat do you have a cat یعنی اب تانیا پوچھ رہی ہے do you کیا آپ کے have یعنی پاس a cat یعنی billy ہے تانیا نے اب miss فرا سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس billy ہے miss فرا نے کیا جواب دیا miss فرا no i have a dog no i have a dog no کا مطلب ہے نہیں پھر وہ آگے کیا بتا رہی ہے i have a dog i یعنی میرے have یعنی pass a dog یعنی کتہ ہے اب miss فرا نے یہ کیا بتا یا کہ no یعنی میرے پاس billy نہیں ہے i have a dog میرے پاس کتہ ہے آگے دیکھتے ہیں اب وہ کیا بتا رہی ہے its name is moti its name is moti tanya 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 tea for your auntie اب mother tanya سے کہہ رہی ہے tanya bring یعنی لے کے آؤ tea یعنی chai for your یعنی اپنی auntie یعنی auntie کے لیے یعنی اب mother tanya سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اب جاؤ اور auntie کے لیے چائے لے کر آؤ tanya bring tea for your auntie اور اس بات کے جواب میں tanya نے کیا کہا tanya ok tanya نے کیا کہا ok یعنی میں لے کے آ رہی ہوں چلیں اب ہم اسی ڈائلوگ کو تھوڑا سا تیز ریٹ کرتے ہیں کیونکہ سمجھ تو آپ کو آگئی ہوگی miss farah good morning tanya good morning miss farah what is your name tanya my name is tanya miss farah i am a friend of your mother tanya auntie what is your name miss farah my name is farah what is the name of your brother tanya his name is usman miss farah what is the name of your sister tanya her name is fawzia miss farah what is the name of your cat tanya its name is manu do you have a cat miss farah no i have a dog its name is moti mother tanya bring tea for your auntie tanya okay